لا زوال گیتوں کے خالق موسیقار نظیر علی کو مداہوں سے بچھڑے پندرہ برس بید گئے عظیم موسیقار کی ترتیب دی ہوئی دھونوں سے مزین نغمیں آج بھی کانوں میں رس کھول رہے ہیں تاہر بخاری کی ریپورٹ دیکھئے پاکستانی فلمی سرط کے عظیم موسیقار نظیر علی 1945 کو گکھڑ بندی میں پیدا ہوئے انہوں نے بطور موسیقار اپنے کیریئر کا آغاز فلم پیدا گیر سے کیا تاہم ان کی کامیابی کا ستارہ فلم دلہ دے سودے سے چمکا انہوں نے چار عشرے تک اپنی بے مثال دھنوں کی بطولت فلمی سنت پر راج کیا ڈیر سو سے زائد فلموں کے نغمات کی دھنے ترتیب دی ملکہ ترنم نور جہاں نے جب ان کی دھنوں پر گیت گائے تو یہ نغمیں زبانے زدہام ہو گئے نظیر علی نے چودہ فلموں میں دھمالوں کی دھنے تخلیق کی مرہوم کے بیٹے موسیقار ساجد علی کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے والد سے سیکھا ہے اور ان کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں ابو کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے میں نے بھی نیشنل ایوارڈ یافتہ فنگار ہوں میں پاکستان کا میری جو فرسٹ مووی تھا وہ مجھے چاند چاہیے شاند شاہد جس کے ڈائریکٹر تھے اس مووی سے مجھے نیشنل ایوارڈ ملا مجھے پاکستان میں اور کافی فلموں کا میں میوزک ترتیب دے چکا ہوں جو ابو کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ پور دنیا میں ان کے جو فینز ہیں مرہوم کے داماد معروف گلوکار انور رفیقہ کہنا تھا کہ وہ عظیم فنکار تھے ان کے گیت آج بھی مشہور ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت دی ان کی بدولت نظیر علی صاحب بہت بڑے آرٹس تھے بہت بڑے انسان تھے اور پروردگار کا شکر ہے الحمدللہ کہ مجھے انہوں نے اپنے فرزندی میں بھی لیا اور ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے اللہ پاک انہیں کروڑ کروڑ جنر نصیب کرے نظیر علی پانچ جنوری دو ہزار تین کو اپنے مداہوں سے بچھڑ گئے وہ فیصل ٹاؤن کے قبرستان میں آسودہ خاک